مردانہ بانچپن کے علاج کے لیے سولہ عدد ہومیوپیتک میڈیسن کا ذکر اس ویڈیو میں کیا گیا ہے جن میڈیسن کو آپ اپنے قریبی ہومیوپیتک اسٹور سے خرید کر گھر بیٹھے اپنا علاج بلکل مفت میں کر سکتے ہیں اور میں آپ کو بتاؤں گا مردانہ بانچپن کیا ہے مردانہ بانچپن ہونے کی کیا وجوہات ہیں مردانہ بانچپن کی روک تھام کے لیے آپ کو کیا احتیاطی تدابیر اختیار کرنی چاہیے مردانہ بانچپن کے چیک اپ کے لیے آپ کو کون کون سے لیبارٹی ٹیسٹ کروانے ہوں گے مردانہ بانچپن کے بچاؤ کے لیے کن باتوں سے اور کن چیزوں سے پریس کرنا ہوگا مردانہ بانچپن کے علاج کے لیے آپ کو کون کون سی خوراک کو لینا ہوگا مردانہ بانچپن کے علاج کی میڈیسن کون کون سی ہے اور ان میڈیسن کی قیمت کیا ہے اور ان میڈیسن کی کمپنی کون سی ہے تو بغیر ٹائمز آئے کیے بڑھتے ہیں آج کے اس ٹاپک کی طرف ناظرین السلام علیکم میں کنسلٹینٹ ہومیوپیتک فزیشن ڈاکٹر عاصف عزیز انساری ڈسٹک مائکروسکوپیس محکمہ سہت ملتان پنجاب پاکستان آرنیری لیکچرار ایمز پیرا میڈیکل کالی ملتان پنجاب پاکستان ریجسٹر ہومیوپیتک پریکٹیشنر نیشنل کونسلٹ فر ہومیوپیتک اسلام آباد جوان سیکٹری ایم میچ ڈیے ایسوسییشن ملتان پنجاب پاکستان پاکستان میں بیس فیصد مرد مردانہ بانجپن کا شکار ہیں بانجپن دو قسم کا ہوتا ہے ایک مردانہ بانجپن اور ایک زنانہ بانجپن لیکن آج کی اس ویڈیو میں ہم مردانہ بانجپن کے علاج کے بارے میں بات کریں گے ہمارے معاشرے میں شادی کے دو مہینے گزرنے کے بعد ہی لوگ لڑکے سے سوال کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ سناؤ کیا خوشکبری ہے دوست بولتے ہیں ہمیں چاچو کب بنا رہے ہو اور اسی طرح رشتہ داروں کے بھی بہت سے سوال اور ان تمام لوگوں کے یہ سوال کب تک جاری رہتے ہیں جب تک آپ باپ نہ بن جائیں انہی غیر ضروری سوالوں کی وجہ سے لڑکا ڈپریشن انزائٹی اور سٹریس کا شکار ہو جاتا ہے ہر شادشدہ آدمی صاحب اولاد ہونا چاہتا ہے جو لوگ اولاد جیسی نعمت سے برہوم ہیں ان کی فکر کا اندازہ صرف وہی لوگ لگا سکتے ہیں دیکھیں ناظرین ویسے تو بانچپن ہونے کی بہت ساری وجہات ہیں جن میں سے چند اہم کا ذکر میں یہاں کروں گا ایک نارمل آدمی کی ایک ایمل منی میں ساٹھ میلین سے ایک سو بیس میلین سپرم ہوتے ہیں اور ایک نارمل آدمی کو باب بننے کے لیے بھی اس کے سیمن انیلائیسس ٹیسٹ میں ساٹھ میلین سے ایک سو بیس میلین سپرم کا ہونا ضروری ہے اگر آدمی میں سپرم کی تداد کم ہو تو لڑکی کو حمل نہیں ٹھہرتا آدمی میں سپرم کی تداد کی کمی کو اولیگو سپرمیا کہتے ہیں اور اسی اولیگو سپرمیا کی وجہ سے لڑکی کو مسکیریج ہوتا ہے اور ایک دوسری صورت ہے ایزو سپرمیا ایزو سپرمیا میں مرد کی منی میں سپرم بلکل ہی نہیں ہوتے جس کی وجہ سے وہ باب بننے کی صلاحیت ابھی نہیں رکھتا جب تک کہ وہ اس کا مکمل علاج نہ کروالے دوسری وجہ ہارمونز ڈس بیلنس ہے اگر آپ کے جسم میں ہارمونز کا نظام خراب ہے تو جب تک آپ اس کا علاج نہ کروالو تب تک آپ کا تولیتی نظام خراب رہے گا اس لیے مردانہ بانچپن کے علاج کے لیے آپ اپنے جسم میں موجود ہارمونز کو کبھی بھی نظرانداز مت کرنا ہو سکتا ہے دورانے کھیل یا دورانے ایکسیڈنٹ آپ کے پرائیویٹ پارٹس پر کوئی چوٹ لگی ہو جس کی وجہ سے آپ کا تولیتی نظام خراب ہو گیا ہو یا پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ لڑکے کی شادی کم عمر میں ہو گئی ہو اور وہ ابھی تک بلووت کو نہ پہنچا ہو اس لیے مردانہ بانچپن کی بہت ساری وجوہات ہیں آپ پہلے اس وجوہات کو سرچ کیا کریں انسان یا حیوان کی تخلیق سپرم اور اوہ کے ملنے سے ہوتی ہے اس طرح زائیگوٹ بنتا ہے اور تقسیم کے مخصوص عمل کے ذریعے جنین کے مراحل تہہ اونا شروع ہو جاتے ہیں اور حمل کی مقررہ مدت کے بعد ولادت ہو جاتی ہے انسان کے ہر خلیہ کے اندر کروموسومز ہوتے ہیں ان کے ساتھ جین چمٹے ہوتے ہیں اور یہ جین ہی مورسی اثرات اور وراثت کے ذمہ دار ہوتے ہیں ہم کہہ سکتے ہیں کہ جب زائیگوٹ بنتا ہے تو اس کے ساتھ ہی تہہ ہو جاتا ہے کہ پیدا ہونے والا بچہ لڑکا ہوگا یا لڑکی جین کا لفظی معنی تائین کرنے والا ہے ہر کروموسومز بر بے شمار جین ہوتے ہیں ہر جین ڈی اینے سے بنا ہوتا ہے یوں کہہ سکتے ہیں کہ ہر ڈی اینے پر اس کی خصوصیات درج ہیں ماں اور باپ کے جین باہم مل کر کام کرتے ہیں اور ان کے باہم ملنے سے بچے کی رنگت آنکھوں چہرے مو ناک اور اس کے بالوں کا تائین ہوتا ہے ایک باپ کی اولاد میں سب بچے ایک جیسی ویراست کے مالک نہیں ہوتے مرد میں ایکس وائی کروموسومز ہوتے ہیں اور عورت میں ایکس ایکس کروموسومز ہوتے ہیں اگر مرد کا ایکس اور عورت کا ایکس ملیں گے تو لڑکی پیدا ہوتی ہے اور اگر مرد کا وائی اور عورت کا ایکس کروموسومز ملے تو لڑکا ہوتا ہے کروموسومز ایک خاص مادے کروما ٹین سے بنتے ہیں کرومو سومز کی تمام تر خصوصیات ڈی این اے پر مشتمل ہوتی ہے کرومو سومز کے ساتھ جین چپکے ہوتے ہیں جو وراثتی خصوصیات کے ذمہ دار ہوتے ہیں خلیا کی تقسیم کے وقت یہ دو حصوں میں بٹ جاتے ہیں لیکن نئے بننے والے خلیات کے اندر کرومو سومز کی تعداد برقرار رہتی ہے کرومو سومز جوڑوں کی شکل میں ہوتے ہیں کرومو سومز دھاگا کی شکل کے ہوتے ہیں اور نیوکلیوس کے اندر پائے جاتے ہیں انسانوں میں اس کی تعداد چھالیس ہے بندر میں اس کی تعداد اٹھالیس ہے اور بلی میں اس کی تعداد ترٹی یعنی کہ تیس ہے کرومو سومز کا حیات کی بقا میں بہت اہم کردار ہے دیکھیں ناظرین میں آپ لوگوں کے لیے ویڈیو کافی محنت اور توجہ سے بناتا ہوں اگر آپ کو میری ویڈیو سے تھوڑی بہت سٹڈی حاصل ہوتی ہو تو آپ میری ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر دیا کریں تاکہ اس طرح کی معلوماتی ویڈیو آپ لوگوں کو بروقت ملتی رہیں کیونکہ اس طرح کی چینل لوگوں کو بار بار نہیں ملتے جس میں آپ کو ڈاکٹر کا چہرہ بھی نظر آ رہا ہے ڈاکٹر کی ڈگریہ بھی آپ کو نظر آ رہی ہے اور میں نے آپ کو اتنی اچھی ہومیوپیتک میڈیسن بتائی ہے جو آج سے پہلے کبھی کسی ڈاکٹر نے ایک ہی ویڈیو میں ان تمام میڈیسن کا کبھی بھی ذکر نہیں کیا ہوگا تو ناظرین اب بات کرتے ہیں ان لیبارٹی ٹیسٹ کی جو آپ کو مردانہ بانچپن کی صورت میں کروانے چاہیے وہ تمام ٹیسٹ آپ کو سکرین پر نظر آ گئے ہوں گے ان تمام ٹیسٹ کی ریپورٹس آنے کے بعد ہی پتا چلتا ہے کہ مرد میں مردانہ بانچپن ہے یا اس کی وائف میں بانچپن ہے اگر مرد کی یہ تمام ریپورٹس نارمل آتی ہیں تو اب آپ کو چاہیے کہ آپ اپنی وائف کے تمام ٹیسٹ کروائیں کیونکہ کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ آدمی کے تو یہ ٹیسٹ نہیں کرواتے وہ فوراں خواتین کو کسی لیڈی ڈاکٹر کے پاس بھیج دیتے ہیں جو اس خواتین کے ہزاروں روپے کی ٹیسٹ کروائے گی اور اس کے بعد پتا چلے گا کہ آپ کی تمام ریپورٹس نارمل ہیں آپ اپنے ہزبنڈ کا ٹیسٹ کروائیں تو اس سے پہلے چاہیے آدمی کو کہ وہ یہ تمام اپنے ٹیسٹ کروائیں کیونکہ آدمی کے ٹیسٹ کروانا آسان ہے اور یہ کچھ سستے بھی ہیں برنسبت خواتین کے لیکن ہمارے معاشرے میں کیا ہے اگر شادی کے تین مہینے تک لڑکی کو پریکننسی نہ ٹھہرے تو وہ سب سے پہلے لڑکی کو ہی چیک اپ کے لیے بھیجتے ہیں اور وہ اسی سلسلے میں کئی ہفتے کئی مہینے اور پورا سال گزر جاتا ہے ایک سال گزرنے کے بعد پتا چلتا ہے کہ خواتین میں کوئی مسئلہ نہیں تھا مسئلہ تو آدمی میں تھا اس لیے کسی بھی بڑی پریشانی سے بچنے کے لیے فورا اپنے ڈاکٹر سے رابطہ کیا کریں اور سب سے پہلے آدمی کے ٹیسٹ کروایا کریں اگر کسی آدمی کو پتا چل جائے کہ اس کے اندر مردانہ بانچپن ہے تو وہ اس کی احتیاطی تدابیر اختیار کریں اور اپنی خوراک کا خاص کر خیال رکھیں اور کسی قابل ڈاکٹر سے اس کا علاج کروائے نہ کہ خود کسی انٹرنیٹ پر دیکھی گئی پروڈکٹ یا اخبار یا میگزین میں بتائے گئی کسی پروڈکٹ کا استعمال کر کے خود کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں کیونکہ میں اپنے ویورز کو پہلے بھی بتاتا ہوں کہ یوٹیوب کی بھی ایسی کسی ویڈیو پر آپ یقین مت کیا کریں جس میں آپ کو ڈاکٹر کا چہرہ نظر نہ آ رہا ہو یا وہ اپنی ڈگریاں آپ لوگوں کو نہ دکھا رہا ہو کیونکہ یوٹیوب پر بھی کافی فیک لوگ آ گئے ہیں جو آپ کو ہیلٹ ٹپس بتا رہے ہوتے ہیں مثال کے طور پر کٹنگ کے چینل والی لڑکیاں بھی آپ کو ہیلٹ ٹپس بتا رہی ہیں بیوٹی پالر کی لڑکیاں بھی آپ کو ہیلٹ ٹپس بتا رہی ہیں مسجد کے مولپی حضرات بھی آپ کو ہیلٹ ٹپس بتا رہے ہیں اور تو اور حد ہی ہو گئی کہ کالا جادو کرنے والے حضرات بھی آپ کو ہیلٹ ٹپس بتا رہے ہیں اور کچھ سادہ لو نوجوان ان کی باتوں پر یقین کر کے وہ نسکے و ٹوٹ کے فارمولے استعمال کر کے خود کو ٹھیک کرنے بھی کوشش کرتے ہیں جن کا آپ لوگوں کو کوئی ریزلٹ نہیں ملتا الٹا آپ لوگ اپنے بیمارے کو بگاڑ لیتے ہیں اور جب ہمارے کلینک پر آتے ہیں تب تک آپ بہت دیر پڑ چکے ہوتے ہیں اور جب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اب آپ کو ٹھیک ہونے میں ایک سال یا چھ مہینے بھی لگ سکتے ہیں تو آپ لوگ اور حیران ہوتے ہیں کیونکہ آپ لوگوں کو تو ریزلٹ بوراً چاہیے ہوتا ہے لیکن آپ لوگ کو پتا ہے کہ ہومیوپیتک میڈیسن آہستہ آہستہ ورک کرتی ہے اور اس کے کوئی سائیڈ فیکٹ نہیں ہوتے اور اس کے بہترین ریزلٹ آپ کو ملتے ہیں اور مردانہ بانچپن کا ہومیوپیتک میں بہترین اور کامیاب علاج موجود ہے تو ناظرین اب بات کرتے ہیں ان ہومیوپیتک میڈیسن کی وہ میڈیسن آپ کو سکرین پر نظر آ گئی ہوگی یہ میڈیسن آپ کو آپ کے ہی شہر میں موجود کسی بھی اچھے ہومیوپیتک سکورٹ سے بہ آسانی مل جائیں گی اگر یہ میڈیسن آپ کو وہاں سے نہیں ملتی تو سکرین پر دیئے گئے نمبر پر رابطہ کر کے آپ ہم سے بھی اسی قیمت پر منگوا سکتے ہیں کچھ میرے دوست اتنی ساری میڈیسن دیکھ کر پریشان ہو گئے ہوں گے لیکن آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ مردانہ بانچپن ایک کریٹیکل ڈیزیز ہے جس کو ٹھیک ہونے میں تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے اور یہ میڈیسن ایسی ہیں جن کے آپ کی باڈی پر کوئی بھی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے اور یہ آہستہ آہستہ آپ کے ہارموز کو بہتر کریں گی اور آپ کی منی میں سپرم کی تدات میں اضافہ کرے گی اور انشاءاللہ جلدی آپ خوش خبری سنیں گے دیکھیں ناظرینز مردانہ بانچپن کے علاج کے لیے سارا کام میڈیسن نے نہیں کرنا ہوتا کچھ ہمت اور کوشش آپ کو بکرنی ہوگی اپنی روزانہ کی براک میں دودھ، انڈے، سیف، فیش، پروٹ اور فریش جوسس کا استعمال کریں روزانہ ہلکی پلکی ورزش کو اپنے روز مرا زندگی کا معمول بنائے اپنے ذہن میں کوئی بھی گردہ خیال نہ آنے دے فیش مووی اور فیش لٹریچر دیکھنے سے پرہیز کریں اپنا زیادہ تر وقت نماز میں مصروف رکھیں دوستو اس کے علاوہ میرے پاس خالص شہد بھی موجود ہے گیری کا شہد ایک کلو جس کی قیمت ہے چھ ہزار روپے اور مکس فلاورز چھوٹی مکھی کا شہد جس کی قیمت ایک کلو کی ہے تین ہزار روپے یہ شہد بھی آپ منگوا سکتے ہیں شہد کہ کتنے فائد ہیں یہ آپ لوگ کو پہلے سے ہی پتا ہے یہ مجھے بتانے کے ضرورت نہیں ہے ورنہ ویڈیو کافی لمبی ہو جائے گی اس کے علاوہ میں آپ لوگوں کو یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ اگر آپ لوگوں نے میری ویڈیو اپنے چینل پر اپلوڈ کرنی ہو تو آپ خوشی خوشی کر سکتے ہیں کیونکہ میں نے پرائیویسی پالیسی نہیں لگائی ہوئی میں چاہتا ہوں کہ لوگوں تک ہومیوپیتک کا پیغام پہنچے اور لوگ سستی قیمت میں اچھا علاج کروا سکیں وہ بھی بغیر کسی سائیڈ ایفیکٹ کے میری طرف سے کبھی کوئی کافی رائیٹ کلیم نہیں آئے گا برائیویسی پالیسی کٹائی ہوئی ہے اس کے علاوہ اگر کوئی مجھ سے مل کر مشورہ کرنا چاہتا ہو تو آپ لوگ میرے کلینک پر وزید کر سکتے ہیں میری ملاقات کی فیس ہے ایک ہزار روپے اور آنے سے ایک دن پہلے آپ میرے ورسپ نمبر پر اپنی اپائنٹمنٹ بک کروا لیا کریں اس کے علاوہ اگر آپ لوگوں نے مردانہ بانچپن کے علاج کا مستقل کورس منگوانا ہو تو وہ بھی آپ ہم سے منگوا سکتے ہیں میرے پاس بلکل سستی قیمت میں مردانہ بانچپن کا مستقل کورس تستیاب ہے صرف سور پہ روزانہ کی میڈیسن جو ہم آپ لوگوں کو دیتے ہیں وہ پاکستانی پروڈکٹ ہیں ایک مہینے کی بنتی ہے تین ہزار روپے کی پانچ سو روپے ہیں کوریٹ چارجز یہ پیٹس سو روپے میں ایک مہینے کا مکمل پورس بنتا ہے جس میں ہم آپ کو دیتے ہیں سات عدد میڈیسن پانچ نمازیں پانچ میڈیسن کھانے پینے چوسنے کی اور دو لگانے کی ہیں ایک تلہ آئل اور ایک کریم تاکہ اندر اور باہر سے آپ کے ہارمونز ٹھیک ہوں اور آپ کو جنگی خوشکمری ملے اس کے علاوہ czyliٹ چارجز یہ ٹوٹل کورس بنتا ہے پینھ سٹ سو روپے کا اور تین سو روپے روز کی میڈیسن کا کورس ہے جرمنی کا ایک مہینے کا یہ کورس بنتا ہے نو ہزار روپے کا پانچ سو روپے ڈیلیوری چارجز ٹوٹل امانٹ ہو گئی نو ہزار پانچ سو روپے چار سو روپے روز میں ہم آپ کو دیتے ہیں فرانس کی میڈیسن ایک مہینے کا کورس بنتا ہے یہ 12,000 روپے کا 500 روپے ڈیلیوری چارجز ٹوٹل اماؤنٹ 12,500 اور سب سے امپورٹڈ میڈیسن 500 روپے روز کی میڈیسن ہے یہ سویزی لینڈ کی میڈیسن ہے ایک مہینے کا کورس بنتا ہے 15,000 روپے کا اور 500 روپے ڈیلیوری چارجز ایک مہا کا کورس بن گیا 15,500 روپے کا یہ تمام میڈیسن پیور ہومیوپیتک کی ہیں جن کے کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے دیکھیں ناظرین صحیح دوہ کا صحیح طریقے سے استعمال ہی آپ کو بہترین ریزرٹ دے سکتا ہے ادروائز نہیں کیونکہ کچھ لوگ میڈیسن تو لے آتے ہیں لیکن اس کو پراپر استعمال نہیں کرتے جب یاد آیا استعمال کر لی اور جب بھول گئے تو بھول گئے یہ طریقہ کار غلط ہے ناظرین دیکھیں ناظرین جب آپ دوہ کو صحیح طریقے سے اور مقرر وقت پر استعمال کریں گے تب ہی آپ کی بوڈی کے افعال صحیح طرح سے کام کریں گے اور آپ بیماری سے نجات حاصل کر سکیں گے ورنہ لوگ بعد میں کہتے ہیں کہ میں ہومیوپیتک میڈیسن سے ٹھیک نہیں ہوا یا ان کی میڈیسن کے ریزرٹ ہی نہیں ہوتے تو ایسے لوگوں کو میں بتاتا چلوں کہ ہومیوپیتک میڈیسن کا دائرہ کار جرمنی اور فرانس کے علاوہ اسٹیلیا، بیلجیم، ہنگری، ہانگ کانگ، ساؤتھ افریقہ، امریکہ اور انڈیا اور پاکستان کے علاوہ دنیا کے ساٹھ سے زائد ممالک میں ہومیوپیتک طریقہ کار استعمال کیا جا رہا ہے اور تقریباً دو سو سال سے یہ طریقہ کار استعمال ہو رہا ہے اور آج تک اس کے کوئی سائٹ افیکٹ بھی سامنے نہیں آئے کیونکہ ہومیوپیتک میڈیسن مرز کا نہیں مریض کا علاج کرتی ہے اس کے علاوہ کسی اور بیماری سے متعلق آپ کو معلومات حاصل کرنی ہو تو آپ میرے کلینک پر وزٹ کر سکتے ہیں میرے کلینک کا نام نمبر اڈریس آپ کو سکرین پر نظر آ گیا ہوگا لگتا ہے ناظرین آج کی ویڈیو کافی لمبی ہو گئی ہے پھر ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ تب تک اپنا خیال رکھے گا وسلام شکریہ